میں مبتلا دیکھا تو ایک شخص کو دیکھا رجلن مغیبن فی نور الارش کہ وہ عرش کے نور میں غائب تھا اس کی اطراف میں نوری نور تھا اور وہ نور میں ڈوبا ہوا تھا پوچھا کہ یہ کون خوش نصیب شخص ہے کوئی فرشتہ ہے تو جواب آیا فرشتہ نہیں ہے یہ کوئی پیغمبر ہے پیغمبر بھی نہیں ہے تو یہ کون شخص ہے کہ جو انوارِ الہیہ کے حصار میں ہے اور ہر طرف نور ہی نور پھیلا تو جواب ملا کہ آپ کی امت کا یہ وہ فرق ہے جس میں تین خوبیاں تھیں پہلی خوبی تو یہ کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی اور دوسری خوبی اس میں یہ تھی وَقَلْبُهُ مُؤَلَّكُمْ بِالْمَسَاجِدِ اور اس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا تھا مسجدوں کے ساتھ دل بستگی تھی سے فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں دستہ وہ کیل لنکڑی میں ٹھوک جاتا ہے تو یہ بھی مسجدوں میں ٹھوکے رہتے ہیں جب بھی ڈھونڈوں کے مسجد سے ملیں گے فرمایا کبھی یہ لوگ بیمار پڑ جائیں اور مسجد میں حاضر نہ ہو سکیں تو اللہ کے کچھ فرشتیں ہیں جو ان کی ایادت کرنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتی ہیں تو مسجدوں کی حاضری مسجدوں کی تعمیر میں دلچسپی مسجدوں کی آبادکاری کے لیے کوشش مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا احتمام و التزام مسجد کی تعمیرات کے مراحل میں دن رات ان سے وابستہ رہنا یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے فرمایا کہ اللہ کے گھر وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں تو مسجدوں کی تعمیر یقیناً اللہ جللہ شانہو کی خاص رضا نصیب کرتی ہے ایک روایت میں آتا ہے جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر مسجد کی تعمیر کی فرمایا اللہ جنت میں اس کا محل بنا رہا ہے اللہ اس کا محل تعمیر کرے گا اس کو محل اتا کرے گا تو یہ تعمیر مسجد یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے تو مسجدوں کی آبادی اور مسجدوں میں بابستہ رہنا اور دل بستہ ہونا مسجد کے ساتھ یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے تو بدبخت لوگوں کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتے اچھا تیسری بات فرمایا کہ جو اس شخص کی خوبی ہے یہ آج تک اپنے والدے گرامی اور اپنی والدہ ماجدہ کو گالی کا سبب نہیں بنا یعنی کبھی اس نے کوئی ایسا فیل نہیں کیا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ کس ماں باپ کا بیٹا ہے اور لوگوں نے اس کے ماں باپ کو برا کہا ہو اس کی وجہ سے تو یہ تین خوبیاں اس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں اور آج یہ اللہ کے عرش کے نور کے سائے میں اپنے آپ کو کھڑا ہوا پا رہا ہے تو جن کے سر نماز سے گوجل رہیں مسجد کی حاضری جن کے لیے شاق ہو اور مسجد میں آتے ہی نکلنے کے لیے کوئی راستے ڈونڈ رہے ہوں تو انہیں اپنے اندر اترنا چاہیے